قاضی شریع رحمت اللہ علیہ کی شادیوی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے آئے یوں کر کے گنگٹ اٹھایا بیوی کا انہیں یوں نہیں کہا میں نہیں بکھاتی مو دکھائی دے پانٹ ہزار روپے انہیں کہا نا جی نا سیلیوں نے کہہ دیا مو نہ دکھائیو لچے مکر لیو بکس ہوئے لگا دیا گنگٹ کو راو شریف تکڑی سامیہ مانگی روارفان سے پچانس ہزار روپے مراؤں صاحب بھی کہہ دیکھا اگلے سال بھی آئے کہ پہلے پچاس ہزار لے اللہ خیال رکھتے ہیں مو نہ دکھتے ہیں تم بیٹی بیشتی ہو کبھی دودھ پلائی کبھی جوتہ چھپائی دینداروں کے گھر کے اندر دمات تماز سالی کے لیے شیطان ہے لیکن اس کا گھوڑا پکڑ کے بیٹھی ہے یہ ہوگا جب خدا کی نا سیدہ زینب نے گھوڑا پکڑا سیدہ زینب نے حضرت عثمان زی شان کا اب انعاز کا کیا فاطمہ تزارہ نے گھوڑا پکڑا تھا عثمان جیسا دمات کو ہی نہیں فاطمہ جیسی سالی کو ہی نہیں وہ بھی حیاء والا جس کے حیاء کو فرشتے تسلیم کریں یہ بھی حیاء والا یہ بھی حیاء والی جس کے حیاء کو آسمان کا سورج تسلیم کریں پکڑے گھوڑے بابی کی گھوڑ کے اندر اگلے دن جو ہے وہ چھوٹا دے وردو بیٹھے گھوڑ بٹھائی آج گھوڑ بٹھائی لے رہا انشاءاللہ کل بابی بھگائی جب اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر لیں گے چاچا جی یہ ہم اندوستان سے مسئیبت یہ مرے اندوستان سے ہم سیتے مدینے سے نہیں آئے ہم آئے اندوستان سے چھتے کوٹتے ہوئے ہیں کوئی سونے کے سیٹ اور پھلوں کے ہر پینڈ کے آئے تھے اب بابا رہ گیا جتی پیر کی وہاں رہ گی کپڑے کس کے واقعے کوئی دوتی پینڈ کے آئے کمی ہم تو ملک صاحب ہوئے ہیں مانگ مانگ کے زندگی گھتے ہوئے لوہر کے ریوے اسٹیشن پر بگا بیٹھے ہوئے تھے نہ سرکے اوپر جھاؤں تھی نہ نیچے زمین تھی خدا کا شکر کرو کبھی اپنی اوقات نہ بھولنا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے آیاز کی شکایت کر دینا جی وہ رات کو جاوے بکسہ کھٹ کھڑ کرنے کی تالے ٹوٹنے کی آواز آوے انہیں کہا کیا ہوا کہ وہ یہاں سے مالک بکھیڑے گپڑ کرے اور وہاں جا کے دفتے بلاوک بکسے کو اس کے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے در بارے میں آیاز ان کا خادم خاص تھا بکسہ کھولا بکسہ ہجی خیر ہوئے کہ یہ سارے کہہ رہے سننا چاہتی بیت المال بر رکھا بکسہ کھولا ایک پٹی بنیان ایک دوتی تھی کہ یہ میرے پاس ہے کہ یہ کیا چیز کہ یہ تو میرا خزانہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تُو نے خرید کرنا میری حالت پہلے یہ تھی جب میں بعد عشائی تھاٹھ بادشائی کھانے کھنے کھا کے جاؤں نا رات کو بکسہ کھول کے عشائی لباس اتار کے یہ دوتی اور بنیان پہن کے اور سراخوں والی پہنے کے اوہ یاں اوقات نہ بھول یہ تیری اوقات یہ تھی اگر تیرے پہ کرم ہوا تو اللہ کا کرم ہوا اگر وہ کرم کر سکتا ہے تو کہر بھی کر سکتا ہے ہم اپنی اوقات بھول گئے اپنے بچوں کو بتلاو اپنی حسنی اپنے بچوں کو بتلاو سن سن تالیس میں کس نے مارے کھا کے آئے تھا بیٹوں مارے پاس حاصل وہ موقع نہ تھا کہ جو دیا یہ اللہ نے دیا اب تو ماں کہہ رہی ہے پیسو نہیں ہوگئے کھاروار کتے کرانگے اپنے پیونوں دادے کو دادے نو دادے نو کھا جا کے ہاں اپنے سکھاؤ مسلح سکھاؤ اللہ سے مانگنا سکھاؤ کوڑیوں کے باؤ آئے تھے اب سننے کے باؤ الحمدلہ ہماری بولی لگ رہی ہے یہ سارا ہمارے پر اللہ کا فضل تھا میرے محترم دوست و بزرگو قاضی شلی کی شادی ہوئی اور گنگٹ اٹھایا بیوی یہاں تو سیلیاں کہتی نو نو تھلے نہ لگیں پہلی رات جس میں کھلی کھلی بات کر رہا ہوں میرے بچوں یہ بغیرتی ہے جب باپ نے پکڑ کے ہاتھ میں دے دیا نا آتنا لگانے دیئے پہلے چار پانچ جن در سے منمتر تر لے کر آئی ہے پہلے پانچ سال بچہ کوئی نہیں ہونا میرے بیٹھ کے جو محبت کی بات انتفلانی کر رہے ہیں ہاں بھائی میری بہینے بھی سنو تم خدا کے واقعے خوف کرو میری بچی ہو مکان بڑھ گے گھر کے اندر سکون نہیں انہوں مکان کو چٹو گی چھوٹ لاکھ دینے کو پھر رہا بیوی خلا لینے کو پھر رہا کیا بات ہے اس مکان کا شادی کی پہلی رات قدیش رحمت اللہ لینے دول کا گھنگٹ اٹھایا نگا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خدا کرے میرا تیرے گھر کے آندر آنا خیر سے خالی نہ ہو اگر کمی پیشی ہیں میرے قدموں کی برکت ازا اللہ وہ دور فرما دے اگر میرے کردار میں کمی اب میں تیرے کھنٹے سے بند گئی اب کیا کہنے مجھے بتاؤ آپ کے صبح کے اٹھنے کا وقت کیا ہے ناشتہ کس وقت کرتے ہو کھانا کس وقت کھاتے ہو رات کی روٹی کس وقت کھاؤ گے میں نے آپ کی ٹانگیں کب دیبانی ہیں میں نے دودھ آپ کو کپ بنا کے دینا میں نے کپڑے آپ بتاؤ ہفتے میں کتنی دعو پہننے ہوگے آپ کی خدمت کرنی آپ کی امی کی کرنی بینڈ بائیوں کی کنی سارے مجھے لکھ کے دے دو تاکہ بار بار آپ کو کہنے کا موقع نہ ملے کازشنے کی آنکھوں میں آپ سوا گئے پھر کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ آپ روٹی کھانے میں آپ کا انتظار کرنے کہ پہلے کھالوں سبحان اللہ مجھے بتاؤ میری امی آپ کے گھر میں مہینے میں سال میں آوے گی یا نہیں آئے گی میرا اببہ آئے گا یا نہیں آئے گا اگر ماں سے ملنے کو دل کریں مجھے چھوڑ کے آوگے یا ماں ملنے واس جاوے گی اب میرے باپ کا گھر ختم اب تیرے کھنٹے پہ بند گئی بتاؤ بتاؤ میں ہفتے میں کتنی مرد میں نہ ہوں بتاؤ بتاؤ میں کپڑے دوزان نہ پہنوں یہ ہفتے میں پہنوں بتاؤ بتاؤ رات کو کب تک جاگ جاگ کر میں ترے انتظار کروں تجھے سکون پہنچانے کے لئے ہفتے میں کتنی مرد میں انتظار کرنا پڑے گا کتنی مرد میں سوں گی کانجرے کی آنکھوں میں آنسوں وہاں دھولے رو رہے ہیں دھولے رو رہے ہیں کہ تیرے جسم کو ہاتھ بات میں لگاؤں گا پہلے بتاؤ اسما کو کب بلا کر دیدار کرائے گی جس نے بیٹی نہیں بیجی جنت کی ہور بنا کے میرے گھر کے اندر بھیج دی ہے کہاں گئی وہ بابو جی شادیاں اب تو پہلی رات گھر سے ماں بھی خارج بہنیں بھی خارج شادی کی پہلی رات صبح پہلا دن اگر بہن کبرے میں بڑھ گئی ابھی تو میں تیار بھی نہیں تیری بہنیں سر اٹھا کے آگئی اگر یہ چلے گا تو میں ترے گھر میں نہیں روں گی میں امی کے جاؤں گی اس وقت نہ میری بچیوں زدگیت سار دن کی تم تو وہ پھولو جو اپنے گھر کے آنگن میں خوشبو دیتی رہی اس پھول کی خوشبو کی سلامتی کے لیے شادی حال میں برات والے دن ایک اکھزار آدمی نے رو کے دعائیں دی اس پھول کی حفاظت کے لیے گاڑی چلانے والے پردے سی تھے وہ جانتے نہیں تھے راؤں کی بیٹی ہے ملکوں کی وہ بھی رونے لگ گئے حتیٰ کہ کام کرنے والیوں نے بھی رو رو کر برطر مانجنے والیوں نے بھی رو رو کر اس پھول کی خوشبو کی خوشبو دار رہنے دینا میری بچیوں اس پھول کو بدبودار نہ منانا ایسی خوشبو بنا کے جانا کہ نسلوں تک یاد رہے بہو تو فلا بھی تو فلانے کی تھی اگر اس کے اندر بدبو آنے لگ گئی یہ ایسا کچھ رہے اللہ اکبر سسرال کے گھر کو تب ایڑا گرک کرے گا کرے گا لیکن خدا پاک کی قسم اس کی بدبو تیری سگی بھیڑ بھائیوں کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دے گی بس میں اپنی بچیوں کو دبے لفظوں میں یہ بات کہہ کے جا رہا اور میرے پیاروں تم بھی خیال کری ہو رونوان صاحب رونوان صاحب خدا سلامتر کیسے درہ ماں باپ کا ورما بردار رکھے کبھی گھر کے اندر کل کل کو رواج نہ دینا گصہ یوں سوائیوں کے پینا جیسے گرمی میں ٹھنڈا پانی پیتے ہو برداشت ایسے کرنا جیسے میرے عزیزوں پوہ ماں کی سردی برداشت کرتے ہو کبھی کسی کے کہنے پر اچھا میں نے کہا دیا نا میں ہوں نا میرے سے تیری شاتی ہوئی نا تو فکر نہ کر کبھی اچھا میں بھی جا رہا ہوں کبھی ماں کو نہ جھکائی ہو کبھی باپ کو نہ جھکائی ہو اپنے آپ کو دس مرد باپ بیوی کے اگر جھکا لے اپنے ماں باپ کو کبھی جھکنے کم ہوکا نہ دیو اگر اببا کو جھکایا تیرے باپ نے رمال کندے پہ ڈال کے کہا اوہو بیٹے جیسی تیری مرضی اور یوں کر کے اس نے دیکھا آنکھ کے حالے میں آنسو آنے سے پہلے اس کی طرفداری کے لیے خدا میدان میں خدا آ جائے گا اسے تو دو روٹیاں کوئی نہ کوئی دے دے گا ورنہ خدا تیرے گھر آنے سے رزق چھیننے میں دیر نہیں کرے گا اللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں جو ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتا میں یوں نہیں کہتا بیووں کو حق نہ دو لیکن ان کا حق یہ نہیں کہے ان کو حق دیتے دیتے ہیں ماں باپ کا حق چھین لو پہلی رات ادر وائز ایکس وائز ایڈ کوئی بھی ہوئے اپنی بیوی کے گئی یہاں جوڑ دے کون یہ بھی جوڑ دے نہ علیدہ کھا تیری مرضی علیدہ پہن تیری مرضی علیدہ رہے تیری مرضی لیکن کبھی مجھے میرے ماں باپ سجدہ کرنے کا سوچ با بینا جب میں بے سہارا تھا تو انہوں نے سہارا دیا اب یہ بے سہارا ہوگے سہارا میں بنوگا ان کی روٹی ان کا خرچہ ان کا پانی ان پہ زکاة بھی لگے گی ان پہ اشر بھی لگے گا ان پہ فطرہ نہ لگے گا جس دن میں نے ساتھ چھوڑ دیا تو چاہتی ہے کہ میں امریکن ڈالر کھاؤ تو میرے ماں باپ زکاة کھائیں ان کے معاملے میرے کبھی نہ بولیو باقی جو مرضی کر دمہ چوڑی کر تیری مرضی ایک بات کہو خیال کریو بھائیوں کے درمیان میں نہ آنا تیرا حق میں کبھی نہیں آنے دوں گا اگر بہن دروازے پر آ جائے تو اللہ اکبر تو بہنوں کے چہرے میں میرا چہرہ دیکھئیو بس یہ چار رسکے تین رسکے ہیں ماں باپ کا بہن بھائیوں مادے سے میوس ہو کے نہ جائے